اسرائیل نے حماس کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی کڑی میں اسرائیلی ڈیفنس کے ایک لاکھ جوان اب گازہ میں زمینی آکرمند کی تیاری میں ہیں وہی دوسری طرف اسرائیلی سینہ کے ہوائی حملوں سے گازہ ہر سیکنڈ میں دہل رہا ہے اسرائیل کے پردانمنطری بینجمن نیتنیاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی آتنگ کی سنگٹھن حماس کو ختم کر دیں گے لیکن اس سب کے بیچ حماس کے ایک ورشتہ دھکاری علی بارا خے جو لیپنان میں نرواست ہیں انہوں نے اسرائیل کی اس کاروائی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ حماس کا سپورٹ کرتا ہے لیکن اس حملے میں شامل نہیں ہے لیکن علی بارا خے نے آگے کہا کہ اگر گازہ کو یودھ کی تباہی کے عدیم کیا جاتا ہے تو ایران اور لیپنان کے ہجبولہ یودھ میں شامل ہوں گے اگر گازہ کو یودھ کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے سہیوگی شامل ہونے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھیں گے اسرائیل کی سرکار جانتی ہے کہ اگر وہ گازہ کو نشٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نرک کے دوار کھول دیں گے اور گازہ کو نشٹ کرنے کے لیے امریکی ہتھیاروں کی طرح گیر پارمپرک ہتھیاروں کا اوپیوگ کرنا بارکے کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہماس نے اسرائیل میں جو گھسپیٹ کی تھی اس کی جانکاری گازہ کے بھیتر صرف ہماس کے کچھ ٹاپ کمانڈرز کو تھی کہ ہماس کے لڑا کے اتنے بڑے لیول پر اسرائیل میں حملہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایران اور لیپنان جیسے ہماس کے سہیوگیوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی بارکے نے کہا کہ ہماس اسرائیل اور امریکہ میں بندھک اپنے لوگوں کی رہائی کے بتلے بندھکوں کا استعمال کرے گا امریکہ میں فلسطینیوں کو رکھا گیا ہے ہم ان کی رہائی کے لیے کہیں گے ایسے فلسطینی ہیں جو فلسطین میں پرتیرود کا سمرتن کرنے کے آروپ میں سنیوکت راجی امریکہ دوارا ہراست میں لیے گیا تھا انہیں امریکہ میں ہراست میں لیا گیا تھا کیونکہ ان پر سمرتن کرنے والے چیریٹی سنگٹھن چلانے کا آروپ تھا گاجہ میں لوگ گھرے ہوئے تھے اور گاجہ میں آناتھوں کی مدد کرتے تھے اس لئے امریکہ نے اسرائیل کے انوروت کے انسار ان لوگوں کو ہراست میں لیا اور سزا سنائی انہیں امریکہ میں جیون کی سزا سنائی گئی ہے ہم ان فلسطینیوں کی رہائی کے لیے کہیں گے اور ان کی آزادی کی مانگ کرنا ہمارا عدکار ہے ان کا کہنا ہے کہ حملے کی یوجنہ حماس کے درجنبر کمانڈروں نے گازہ کیب بھی تر بنائی تھی اور یہاں تک کی اس حملے کی ٹائمنگ کی جانکاری حماس کے سب سے قریبی صحیح یوگیوں تک کو نہیں دی گئی تھی حالکہ حماس کے اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہونے کو لے کر علی بارا کے کا کہنا ہے کہ ایران کے عدکاریوں نے حماس کی کوئی مدد نہیں کی یا پھر پچھلے ہفتے بیروت میں ہوئی میٹنگ میں اسرائیل پر حملے کو ہر ہی جھنڈی دینے والی خبر بھی غلط ہے وہیں ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ خامنئی کا بھی انعروپو کو لے کر بڑا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے انعروپو کو خارج کیا ہے ہم چطور اور بدھیمان یوجناکاروں اور بہادر یوہ فلسطینیوں کے ماتھے اور باہوں کو چومتے ہیں ہمیں ان پر گرب ہے یہ سچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے جو کیا وہ گیر فلسطینیوں کے کارڑ ہوا ہے وہ ابھی تک فلسطینی لوگوں کو نہیں جان پائے ہیں یہ فلسطینیوں نے خود کیا تھا چطور یوجناکاروں، بہادر یوہوں اور بلیدان کارکرتاؤں نے اس جیت کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہیں ہماس کے عدیقاری علی بارکے کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں گھسپیٹ کو لے کر ہماس کے صرف کچھ کمانڈروں کو ہی اس بات کا پتا تھا سینٹر کمانڈ اور لیبنان میں پولیٹیکل بیورو کو اس بات کی کوئی بھنک تک نہیں تھی اس کے علاوہ علی بارکے کا کہنا ہے کہ بیٹے سمیہ میں ایران اور لیبنان کے ہجگولہ نے ہماس کی مدد کی تھی لیکن سال دوہزار چودہ کے گازہ یود کے بعد سے ہماس خود اپنے راکٹس اور لڑا کے تیار کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی بارکے کا کہنا ہے کہ ہماس کی اسرائیل میں ایک چھوٹے لیول کا آپریشن کرنے کی یوجنا تھی ہماس چاہتا تھا کہ وہ اسرائیلی بندکوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لے لیکن ہماس کو خود اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اسرائیل ایک بار میں سمپون یود کا اعلان کر کے تین لاکھ اسرائیلی ریزرو سینکوں کی لام بندی شروع کر دے گا جس سے گازہ پر زمینی حملے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کو ایسی سزا دے گا جس سے اس کی آنے والی پیڑیاں تک یاد رکھیں گی علی بارہ کے کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے میں ہماس کے قریب دو ہزار لڑاکوں نے حصہ لیا تھا گازہ کے بیتر اس کے پاس قریب چالیس ہزار لڑاکوں کی سینہ ہے اور ایسے میں اگر ضرورت پڑی تو ہماس اپنے سہیوگیوں کے لڑاکے بھی اس لسٹ میں جوڑ سکتا ہے موسیقی